بنگال کے سیاسی پارے کی طرح دیش میں موسم کا پارا آئی ہے پرچنگ ڈگربی میں پانی کی قلت نے لوگوں کی مصیبتیں بڑھا دیا راجستان کے باندیکوئی میں شہری علاقوں میں بھی لوگوں کو پینے کا پانی ٹھیک سے نصیب نہیں ہو پا رہا ہے راجستان میں پانی کی قلت پر منیش شرما کی ایکسکلوزف رپورٹ دیکھا ہمیں ہمارا حق چاہیے پانی دو پانی دو کلاسٹک کی رستی سے باندھ کر ٹینکر کے پائپ کو تین منزلہ مکان کے اوپر لے جائے جا رہا ہے تاکہ اس گھر میں رہنے والے لوگوں کو پینے کا پانی نصیب ہو جائے اب جرا تصویر دیکھئے علاقے میں سرکاری نل کے باہر مہیلاؤں کی بھیڑ لے گی ہے مہیلائیں دو پہر کی تپتی گرمی میں لائن لگا کر کھڑی ہیں اور اب جرا پانی کی حالت بھی دیکھ لیجئے اس مٹمیلے پانی کو پینے سے کتنی گمھیر بیماریاں ہو سکتی ہیں اس کا اندازہ آپ خود سوچئے کام کہاں سے کروں پہلے میں پانی سے پریشان ہوں پانی آتا نہیں ہے کسویرے دوسا جلے کے پانی کوئی علاقے کی ہے یہ حالات تب ہے جب دیش میں کیندر سے لے کر راجے سرکاریں وکاس کے دعوے بھر رہی ہیں بھارت آزادی کے 75 سال کا امرت مہت سا منا رہا ہے لیکن دیش کے کئی علاقے ابھی بھی ایسے ہیں جہاں پینے کا پانی تک لوگوں کو نصیب نہیں ہو رہا ان تصویروں کو دیکھ کر اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہاں لوگوں نے پانی کا کنیکشن نہیں لیا تو آپ غلط ہیں کنیکشن تو مل گیا بل بھی آ رہا ہے لیکن پانی نہیں آ رہا آپ نظر ڈالیے میرے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ان بلوں کی طرف یہ وہ بل ہیں جو جلدائے ویبھاگ گھروں پر پانی پہنچانے کے بدلے لوگوں سے وصولتا ہے جہاں تک راکیش جی کے گھر کی باتیں ان کے گھروں پر دو کنیکشن ہیں اور ان دو کنیکشنوں کا اب تک اگر بکایا دیکھا جائے تو ایک کنیکشن کے پیٹے ان کو لگ بک ساڑے تین ہزار روپے اور دوسرے کے لگ بک تین ہزار روپے انہیں ادا کرنے ہیں مہینوں سے انہوں نے پانی کے بل کی راشی کا بھکتان کیا ہی نہیں ہے کیوں نہیں کیا یہ جانیں گے ہم راکیش جی سے ایسے میں اس چالیس وارڈ کے لوگوں کی لائف لائن یہ پانی کے ٹینکرز بن گئے ہیں باندھی کوئی میں لوگوں کے گھرگر تک پانی پہنچانے کا کام کرتے ہیں یہ ٹینکر یہ پرائیویٹ لوگ ان ٹینکرز کو چلاتے ہیں اور اس طریقے کے چھوٹے اور بڑے ٹینکرز کے ذریعے باندھی کوئی کے لگ بک ہر گھر میں پانی پہنچتا ہے ان ٹینکروں کے لیے لوگوں کو دو سو سے چار سو روپے تک چکانے پڑتے ہیں آپ ٹینکر سے کتے چکر لگاتے ہیں پوری دن میں کم سے کم دس پندرائی چکر جی اور دو سو روپے لیتے ہیں آپ ٹینکر تو یہاں پر جیدہ تر گھروں میں لے جاتے ہیں کیا پانی تو کہاں سے لاتے ہیں آپ پانی یہاں سے لاتے ہیں تو آپ کے یہاں پانی خوب ہے اب سب جگہ جگہ لے آنا پڑتا ہے ABP نیوز جنتہ کی سمسیاں کو لے کر نگرپالی کا کارلے پہنچا تو سنیے انہوں نے کیا کہا نگرپالی کا کی طرف سے جو کوئی دس بارہ سال سے نلکو اور ہینٹ پن جو خراب پڑے ہوئے تھے ان کو نگرپالی کا دورہ سدھار اس سے کافی سمسیاں کا سمجھ دھان ہوا ہے دوسری بات نگرپالی کا کی طرف سے ہر وارڈ میں چالیس وارڈ ہر وارڈ میں تین دین ٹنگیاں رفع گئے گئے اس میں نگرپالی کا ٹنگیاں میں پانی بھرائے جا رہا ہے اس سے ہم سمسیاں جو ہے وہ حل کی ہو رہی ہے نگرپالی کا نے تو پلہ جھاڑ دیا اس کے بعد اس مددے پر ہم نے زلہ کلیکٹر سے بھی بات کی لوکلی اگر بات کریں تو ابھی تین کروڑ روپے کا ایک سینکشن آیا ہے باندیکوئی کے لیے اور ایک کروڑ کا بسوا کے لیے جس کے بیچ میں ہم لوگ بانگنگا کے اوپر کچھ بورٹ ٹرائی کریں گے اور وہ اگر سکسیسفول ہو جاتے ہیں تو ہمارا کوشش ہے کہ اس کا جو یہ گیپ ہے اس گیپ کو زیادہ سے زیادہ کم کیا جائے سافہ کی پرشاسن ماملے سے پلہ جھڑنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن لوگ پریشان ہیں بار بار اپنا ویروت درج کروا رہے ہیں ایسے میں کانگریس ویدھائک گجراز کھٹانے کی نیند ٹوٹی اور ساڑھے تین سال میں پہلی بار انہوں نے پانی کا مددہ ویدھان سوا کے سامنے اٹھائے لیکن گرمیاں آ گئی ہیں اور اس سمسیا کے نیرکن کے لیے کوئی پختہ پربند پرشاسن نے نہیں کیے دوسا کے باندیکوئی سے منیش شرما کی ریپورٹ ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے